بلیک کافی اور یہ خیزی بھی ہی بہتا ہے اور اوہرال اگر آپ اس کے بیش بہا فائدہ ہیں اگر آپ اس کو نہار مو آدھا کپ یہ بلیک کافی لیں ہنی کے ٹنچ کے ساتھ تھوڑے سے شہد کے ساتھ یہ لائف سیویر جگر کے مریضوں کے لئے بھی اور اوہرال بھی بلیک کافی کو اپنی زندگی میں ایسے داخل کر لیں جیسے آپ اپنی زندگی میں بیگماد کو داخل کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی سیویر ثابت ہوتی ہیں تین کیو میشہ ریکمنڈ کرتا ہوں ڈرنک 2 to 3 کپس بلاک کافی اڈے بلاک کافی یہ ہوتی ہے کہ سیمپل یہ کافی ہوتی ہے اور اگر آپ روستڈ بینز کی خود لیں گے تو اس سے اچھی کوئی بھی چیز نہیں کسی بھی کمپنی کی لے لیں تو یہ سپیشلی مجھے آئی انہوں نے بلاک کافی میری جو بیگم بناتی ہے خود روستڈ بینز کو کچھ کر کے بناتی ہے ہم نے وہ رکھا ہوئے کافی میکر تو بلاک کافی پیا کریں اب یہ شدائی تھے لیکن یہ ساتھ پیتے ہیں کریم چینی تو انہوں نے اپنا ویڈ بہت بڑھا لیا ان کا ویڈ تقریبا ہو گیا 135 کلو لیکن انہوں نے کہا میں ڈٹا ماؤں اور پھر فیٹی لیور بھی بہت زیادہ ہو گیا یہ جو کافی ہے اس کے بینیفیٹس کے ہیں جو بلاک کافی ہے اس کے بینیفیٹس کے ہیں it boost energy it burns more calories depression کو کم کرتی ہے وزن کو کم کرتی ہے جن لوگوں کو چکر آتے ہیں antenatus اس کو ٹھیک کرتی ہے جن لوگوں کو gout کا risk ہوتا ہے اسے کم کرتی ہے یعنی وہ جو آپ کی گنٹیاں سی بن جاتی ہیں یا آپ کو جو problem شروع ہو جاتا ہے وہ risk کم کر دیتی ہے اور metabolism کو بڑھاتی ہے circulation کو بہتر کرتی ہے antioxidant properties ہیں جلد کے cancer کا risk کم کرتی ہے suicidal اگر کسی کو attacks ہیں وہ اس کافی سے بہتر ہو جائیں گے دل کی بیماریوں سے کافی جو ہے یہ آپ کو بچا لے گی اس کے علاوہ راشے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو بچاتی ہے memory کو بہتر کرتی ہے سردرد کو ٹھیک کرتی ہے liver کے لیے بہت اچھی ہے دو سے تین کپ میں ہمیشہ کہتا ہوں سپیشلی سکڑے جگر کے مریض بھی جو ہے وہ دو سے تین کپ کافی کے لازمی استعمال کیا کریں اس کے علاوہ یہ Alzheimer's کا risk بھی کم کرتی ہے اور sugar سے diabetes سے بچاتی ہے پوسٹ ورک آؤٹ اگر آپ نے ایکسرسائز کی ہے اور آپ کو مسلز میں اگر پین ہے یا کچھ ہے یہ اس کو ٹھیک کر دے گی اس کے علاوہ یہ سم کینسر کا risk بھی جو ہے اس کافی سے پرونٹی بل تو جب میں ایک بات کہتا ہوں کہ کافی کو use کریں roasted beans کی صورت میں تو یہ جو کافی ہے یہ جب آپ یہ black کافی use کریں گے اور اس فارم میں use کریں گے it will be very good لیکن جب آپ اس میں بہت زیادہ دود ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے پھر یہ اپنی تاثیر کھو دے گی پھر it's not good at all تو stevia ایک چیز ہے وہ میں ڈسپلے بھی کر دوں گا ابھی آپ کو کہ stevia کیا ہوتا ہے stevia کے ساتھ black کافی کو use کریں اور اگر آپ شہد کے ساتھ black کافی کو use کریں گے تو یہ بہت effective ہوگی and it is highly recommended کہ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ use کریں آپ شہد بھی لارے تھے آپ کہہ رہے ہیں شہد لارا گاڑی میں چوری ہو گیا گاڑیوں میں چوریاں بڑی ہو رہی ہیں تو ٹرین میں چوریاں کیوں کرتے ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں پہلے پہلے کنو لارا تھا میرے لئے وہ بھی رستے میں اٹھا لیے کسی نے سو جاتے ہیں سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں سو گیا بندہ پڑا ہوئے اٹھا کے لے جاتے ہیں ایسے پتہ نہیں ہماری قوم یہی تو قوم کا زوال ہے خیر ہم لوگ پڑی اس لیول پہ آئی لیول پہ بتیں کر رہے ہیں کافیوں کی ہماری قوم کی اخلاقیات پہ بتانی کا بات ہوگی ڈاکٹر افان کیے سر سائننگ آف